اسلام علیکم ایبریون تو آج آپ دیکھ رہے ہیں بھئی مزی کی وائرل ریسیپی ہے یہ وائرل ڈش ہے وائرل سویٹ ہے سمجھے وائرل کیک کی ریسیپی ہے یہ اوف تباہی کیک ہے ماشاءاللہ اتنا مزی کا کیک بنتا ہے سوچ سے باہرے باہر کا کیک کھانا بھول جائیں ایک بار آپ یہ بنائیں اتنا مزی کا لزیز کیک ہے یہ تو یہ میں نے بنانا شروع کیا ہے بھئی سب سے پہلے تو اس کا بیسک سپنج بنے گا کیونکہ کیک میں تو ہمارا سپنج بنتا ہے دو انڈے لیے ہیں آدھا کپ چینی پسوی چینی اس کو ہم بیٹ کر لیں گے چمجھے تقریباً میں نے دو سے ڈھائی منٹ بیٹ کیا تھا سپنج تو بنانا سب کو آتا ہے ماشاءاللہ اب تو میں نے اپنی بیٹی کو بھی سکھا دیا میں نے کہا بھئی کیک سپنج بنانا سیکھ لو ماشاءاللہ میرے ساتھ بنائی تھی ریتا نے تو بس یہ میں نے پھر ڈال دیا ہے وینیلا ایسنس چار ڈراب ڈالے تھے چینی انڈوں کو بیٹ کرنے کے بعد وینیلا ایسنس ڈالیں گے اور اب ڈالیں گے ہم اس کے اندر جی تو آپ دیکھ رہے ہیں بھئی اس کے اندر ہم اب ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر آدھا چائے کا چمچہ تھوڑا سا ڈالے گا اگر آپ کو بہت زیادہ فلفی اور ایکسٹر چاہیے لیکن میں بیکنگ پاوڈر تھوڑا نورمالی ڈالتی ہوں کیونکہ دو انڈوں کا یہ سپانج بنانا تھا اور دو کھانے کے چمچے تیل جنو منو سا سپانج بنے گا تو تھوڑا سا تیل جائے گا بس لیکن یہ آٹھ سے آٹھ بنتے تقریبا یہ کیک کھاتے ہیں اتنا زبردست بنتا ہے یہ اور دو کھانے کے چمچے تقریبا میں نے ڈالا ہے کوکو پاوڈر دو کھانے کے چمچے تیل ڈالا دو کھانے کے چمچے کوکو پاوڈر اور آدھا چائے کا چمچہ بیکنگ پاوڈر بس یہ بیکنگ پاوڈر خیر بہت زیادہ وہ والا تھا بہت زیادہ بیک ہو جاتا ہے یہ بہت زبردست سافٹنس آتی ہے اس میں اس وجہ سے میں کم ڈالی بیکنگ پاوڈر لیکن بیکنگ پاوڈر کے بغیر اور گزارہ بھی نہیں ہے کیک میں ڈالتے ہیں یہ تو ضروری ہے تو بس اس کو ہم فول کر لیں گے ہلکا سا میں اس کو مکس کیا تھا اس کو سپیچولا سے مکس کر لیں گے اور لاسٹ میں میدہ ڈالیں گے سمجھیں میں نے میدہ ڈالا ہے آدھا کپ بھر کے آدھا کپ ڈالا ہے یہاں کی چینی تھوڑی سی ویسے بھی ہلکی ہلکی سی میٹھی ہوتی ہے کم میٹھی ہوتی ہے تو جتنا میدہ اتنی چینی میں نے ڈالی تھی بلکل لیول رہا تھا میرا یہ والا اسپانج جتنا بہترین بنا تھا بہت زیادہ تیز میٹھا بھی نہیں تھا کیونکہ ہم آگے جو کرین بنائیں گے کیرمل بنائیں گے اوف تباہی مزے دار سی بھئی آپ آگے آگے دیکھیں تنی مزے مزے کی سپلیرنگ کریں گے نا تو بس یہ بھئی ہمارا بیس یہ ریڈی ہو چکا ہے اسپانج اس کو ہم بیک کریں گے سمجھیں کیک کا جو بیٹر ہے یہ میں نے بیک کرنے 180 ڈگری پہ رکھا تھا آپ اپنے ہون کے حساب سے رکھیں تو سمجھیں میرا پندرہ سے اٹھارہ منٹ میں بیک ہو گیا تھا اور بیک کیا میں نے اور اس کو تھنڈا کر لیا مکمل ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے کو تھنڈا کریں گے زبردست فلافی فلافی سا بنا ہے تو بس بین میں میں نے ڈال دیا ہے آدھا کپ چینی آدھا کپ سے میں نے تھوڑی کم چینی لی تھی اور اس میں دو سے تین کھانے کے چمچے پانی ڈال کے اس کا کیرامل بنا لیں گے بیسک جو ہمارا کیرامل ہوتا ہے وہ بنا لیں گے اور اس میں تین کھانے کے چمچے میں نے دوڑ ڈال ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں کریم بھی ڈال سکتے ہیں بس یہ دوڑ ڈالیں گے اور اس کو خوب مکس کریں گے اور ساتھی مکھن بھی ڈال دیں گے اور یہ ہمارا کیرامل اتنا مزیدار سا ریڈی ہو جائے گا سمپل والا کیرامل جو ہم کیرامل پاپکون کے لیے کیرامل بناتے ہیں اسی طرح سے یہ کیرامل بنے گا اور اس کو بھی پورا ہنڈرڈ پرسنٹ تھنڈا کر لیں گے یہ نہیں کہ یہ گرم گرم کیک پر ڈال دیں تھنڈا کریں گے بس یہ کیرامل بنا دیا میں نے اسی فرائی پین میں پھر ڈارک چوکلیٹ تھی میرے پاہ وان ٹوینٹی گرام کے قریب اس کو میں نے باری باری کاٹ لیا تھا آج سے ملک چوکلیٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن ڈارک چوکلیٹ زیادہ مزی کی لگتی مجھے اس کو ہم نے ملک چوکلیٹ بنا لیا تین کھانے کے چمچے وپ کریم ڈال کر اور سمپل سی ہماری ڈارک چوکلیٹ جو ہے وہ ملک چوکلیٹ بن گئی اور دو سے تین کھانے کے چمچے ملک اٹ کر دیں گے اور بہت ہلکی آنچ پر میں ڈبل بوائلر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈارک چوکلیٹ جلدی سے میلٹ ہو جاتی ہے چولا میں نے بند کر دیا تھا اور یہ چوکلیٹ میں تھنڈی کرنے رکھ دی ہوں اور اب میں نے لیا ہے 250 گرام کے قریب کریم سمجھیں میرے پاس 125 و 125 کے دو پیکٹ تھے اور میں نے پیالے کو فریزر میں رکھ دیا تھا جب بھی کریم آپ بیٹ کریں یہ ایک ٹپ ہے کےک بنانے کے لیے تو اپنے اسٹیل کے پیالے میں ہی بنائیں کیونکہ جو بیکری بغیرہ والے ہوتے ہیں یہ سب اسٹیل میں بیک کرتے ہیں اپنی کریم سے بس یہ کریم بیٹ ہو گئی اور یہ جو ہم نے بنایا تھا کیرمل اوف تباہی کیرمل مزے کا تھنڈا تھنڈا کیرمل ڈالیں گے اس کے اندر یہ تھنڈا ہو کے ویسے ہی جم گیا تھا لیکن جب میں نے کریم کے ساتھ بیٹ کیا تو یہ میلٹ ہو گیا تو آٹومیٹک یہ دیکھیں کتنا پیارا شائنی گولڈن گولڈن کلر آیا ہے کریم کو بھی میں نے تین منٹ بیٹ کیا ہے ہینڈ بیٹر سے نہیں الیکٹرک بیٹر چاہیے اس میں لازمی تو بس یہ دیکھیں تھنڈی تھنڈی کریم ہے اور یہ ہمارا سپانچ ہنڈرڈ پرسنڈ تھنڈا ہو چکا ہے کوئی دھوان شوہ نہیں ہے نہ زبردست سپانچ ریڈی ہے سوفٹ سوفٹ مولائم مولائم سا اس کا بٹر پیپر ہٹا دیا ہے اور اس کے اوپر ایک اپ دودھ ڈالیں گے روم ٹیمپریچر تھنڈا دودھ بھی نہیں اور گرم دودھ بھی نہیں کھولتا ہوا دودھ بھی نہیں ڈالیں کبھی بھی کیونکہ کریم ہماری ٹھنڈی والی ہے اس وجہ سے روم ٹیمپریچر مل ڈالا ہے ایک کپ آدھا کپ نوٹ ایک کپ اگر آپ چاہیں نہ بھی ڈالیں لیکن میں نے اس لیے ڈالا کہ سپانچ اتنا سوفٹ ہوگا روئی جیسا مولائم مولائم بنے گئے اس کیک کے وائرل ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اندر سے جو سوفٹنے ساتھی ہیں یہ جب دودھ ڈالتے ہیں اس کے اندر اس کا جب اس پانچ ہم کھاتے تو یہ مزی کا فلیور آتا ہے مو میں گھلنے والا فلیور آتا ہے اور یہ کریم کریمل ہم نے بنایا تھا میکسر وہ ڈالا ہے اور یہ ملٹڈ کریم ڈالی ہے ملٹڈ کریم ہماری جو ہے وہ ڈارک تھی یہ دارک چوکلیٹ یہ تھوڑی سی ٹھیک آٹومیٹک ہوتی ہے ملٹ چوکلیٹ تھوڑی کم جمتی ہے وہ تھوڑی لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے دارک چوکلیٹ لیکن دارک چوکلیٹ کا جو فلیور کریم کے ساتھ آ رہا تھا سوفٹ سوفٹ سپانچ کے ساتھ آ رہا تھا تباہی مزیدار اس کو میں نے تقریباً دو سے تین گھنٹہ تھنڈا کیا تھا خوب چھلٹ اور پھر ہم نے سرف کیا ماشاءاللہ بہترین بنا تھا یہ کیک تو آپ بھی اپنے گھر میں بھائی یہ وائرل والا کیک بنائیں آپ دونوں کو چوکلیٹ کیک کیسا لگا ہے اچھا اچھی اچھی انشاءاللہ ملنے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ لاحقا لوگ روز 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 موسیقی